منگلوار کو سپریم کورٹ میں بلدوزر کاروائے کے خلاف سن ہوائی ہوئی سپریم کورٹ نے اس معاملے میں کہا کہ 20 سڑک پر دھارنک سلکہ نرمان غلط ہے چاہے مندر ہو یا پھر درگائے سے ہٹانا ہی صحیح ہوگا ہمارا دیش ایک دھرد نرپیش دیش ہے اس لیے اگر عوید نرمان ہے اسے ہٹانا ہی ہوگا دیش میں وکاس اور ساروجینک سرکشہ سروپری ہے اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی دیکھتی دوشی آروپی ہے تو اس آدھار پر بھی اس کا مکان نہیں توڑا جا سکتا لہٰذا اس معاملے میں گائیڈلائن جاری کی جائے گی فیصلے تک بلدوزر کاروائی پر فیلحال روک ہی رہے گی بھارت اور چین کے بیگ جاری سینے گتی روڈ پر منگلوار کو سینہ پرمک جنرل اپیندر دیویدی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پوروی لدہ داکھ میں واسطبک نیاندران ریکھا پر صدیز، تھر اور سمویدن شیل ہے لیکن سامانی نہیں ہے چین کے ساتھ ہمیں لڑنا بھی ہے، سہیوک کرنا ہے، ساتھ رہنا ہے، سامنا کرنا ہے اور چنواتی بھی دینی ہے جمو کشمیہ ویدان سبا چناؤ کے آخری اور تیسرے چرن کی ووٹنگ آج سمپن ہوئی ساتھ زیلو کی چالیس ویدان سبا سیٹوں پر پانچ بجے تک 65.48 پرتیشت ووٹنگ ہوئی سب سے زیادہ ادھمپور میں 22.91 پرتیشت ووٹنگ ہوئی، سب سے کم 12 مولا میں 55.73 پرتیشت مددان ہوا تیسرے فیز کی چالیس سیٹوں میں سے چوبیس جمو ڈیویزن اور سولہ کشمیر کھاٹی کی ہیں آخری فیز میں چار سو پندرہ کینڈی لیڈز میدان میں ہیں اسی بیچ پی ڈی پی پرمکتہ نے آروپ لگایا ہے کہ پولنگ سٹیشن پر تھی میں ووٹنگ کرائی گئی ہے ہری آرہ میں ویدان سوہ چناؤں کے لیے پانچ اکٹوبر کو مددان کے پہلے ڈیرہ سچا سودا کے پرمکت گرمیت رام رہیم کے پیرول کو منظوری مل گئی ہے اس کے بعد ان کے پیرول کو لے کر ویرود شروع ہو گیا ہے کانگریس نے اس ماملے کو لے کر آپر تھی جتاتے ہوئے بھارتی چناؤائیوں کو لیچر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ رام رہیم جیل سے بہار آیا تو ویدان سوہ چناؤں کو پرباوت کر سکتا ہے اس لیے اسے اجار سنیتہ کے دوران پیرول نہ دی جائے بھارتی کرکیٹ ٹیم نے کانکور میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بنگلہ دیش کو اور آ کر ایک اتحاسی جیت اپنے نام کی ہے بھارتی ٹیم نے بنگلہ دیش کو اس دو مقابلوں کی ٹیسٹ سیریز میں کلین سویٹ کیا ہے بھارت کے لیے یہ جیت کافی اہم ہے کیونکہ اس مقابلے میں دو دن کا کھیل پورے طریقے سے بارش کی کارن رد ہو گیا تھا وہیں ایک دن صرف پیرس اوبر کا ہی کھیل ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اس کے بعد بھی بھارتی ٹیم نے امید نہیں گوائی تھی جہاں اس مقابلے میں پیتالیس اوبر شیش رہتے ہی بھارتی ٹیم نے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا